موسیقی آزم سلیم مسیح کے ہمرا پریس کلپ کے باہر احتجاج مظاہرہ اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ میں رحیم یار کھان میں نرسنگ انسٹرکٹر تھی میری بڑی بہن مزفرگر میں الہوی تھی اپنا رہائشی مکان نمبر 11 وارڈ تین بٹا ایک جو میرے دادا جماں مسیح سے خریدا تھا میری بیوہ بھتیجی رحمد بیوی یتیم تھی کہ ہم نے خدا ترسی کرتے ہوئے رہائش کے لیے دیا جس میں وہ رزیہ بیوی اجاز مسیح وغیرہ کے ساتھ رہائش وزیر تھی تاکہ جب ہم واپس آئیں گے تو آپ مکان خالی کر دیں گے ریٹائرمنٹ سے تین ماہ قبل میں اس کے پاس گئی اور احمد بیوی کو کہا کہ وہ ہمارا مکان خالی کر دے تو اس نے مجھے تشدد کا نشانہ بنا کر میرے پاؤں کی انگری توڑ دی اور گالم گلوچ کی اور کہا کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو میں یہ گھر نہیں چھوڑوں گی سیول اور سیشن کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دیا دیگر فیصلے بھی میرے حق میں آئے ہیں جس کے بعد ہم نے اجرار ڈگری کا کیس دائر کیا بھی اس تاریخ کو پیشی بر جج کے چیمبر گئے تو وہاں پتا چلا کہ ارشد خان سردار بلوچ جو مبینہ سود کھو رہے ہیں ہم نے قبل مسیح کی سات لاکھ روپے دینے تھے جو ہمیں تین چار ماہ سے تنگ کر رہا تھا اور کہا کہ ارشد خان مگرہ سے سود پر پیسے لے کر میری رقم لے دیں قبل مسیح نے ارشد بلوچ کے ساتھ ہمارا ایک مہدہ پیسوں کی صورت میں کرایا ہم نے ان سے پانچ لاکھ لیے جبکہ دس لاکھ ہم نے واپس کرن تھے پچاسی ہزار مہانہ قسط کے حساب سے نظر خان اور ارشد بلوچ نے پنجاب بینک سے ازرا پروین کے نام سے بارہ سو روپے کا ایک خالس ٹام دیا اس کے علاوہ سو روپے والے سٹام پر ہمیں تحریر یہ دی گئی جس میں دس لاکھ کے مہدہ و ارکٹار نامہ پر اپنے ہی بھائیوں کے گواہی لگوا لی اور ہمیں کہہ دیا کہ آپ پچاسی ہزار مہینہ قسط دیں گے ہم نے قسط ادا کر دی ہے جس کے بعد ارشد خان بلوچ اور دیگر نے ہمارے بارہ سو ر روپے والے خالس ٹام پر جہاں انہوں نے ثبوت کے طور پر اپنے پاس رکھا ہوا تھا اس پر جالی اور جھوٹا سٹے لکھوا کر ہمارے مکان پر زبردستی قبضہ کر لیا جبکہ ہمارے مکان کا اجرار ڈگری کا کیس عدالت میں زیر سمات ہے سودھ خورو نیک رسمس کے موقع پر ہمارے ساتھ ایک سو پچاس ملازمین کی تنخواہیں اپنے اکاؤنٹس میں ڈلوا لیں